بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص ماہ شبان کے ہر دن میں سات سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ رب العزت کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ اس بندے کا پڑھا ہوا درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ خوش ہوگی پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامہ تک دعائے مقفرت کرتے رہو مشکات شریف میں درچہ کے جناب محترم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے شابان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے لہٰذا جو کوئی شخص شابان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرے گا تو ایسا شخص دنیا میں بھی کمیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہوگا پیارے ناظرین مائے شابان درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے اسی مہینے مائے درود بھی نازل ہوئی اب مائے درود کیا ہے ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں ان اللہ و ملائکاتہو یسلونہ علن نبی یا ایہ اللہ زینہ آمانو صلو علیہ وسلم متسلیمہ ترجمہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی محترم سرور کنین پر درود پاک بیشتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود پاک بھیجو پیارے ناظرین شابان اسلامی تاریخ میں آٹھوں مہینہ آتا ہے یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس مہینے بندوں پر بڑی ہی رحمتیں اور برکتیں اس لیے نازل فرمائی کیونکہ اس کے بعد رمضان المبارک آتا ہے اور یہ مہینہ سمجھ لیں کہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے بارہ مہینوں میں پانچ مہینے ایسے ہیں جن میں ہمارا چاند دیکھنا واجب ہوتا ہے اور ان پانچ مہینوں میں سے ایک مہینہ شابان کا بھی ہے اب یہ پانچ مہینے رمضان المبارک شابان شوال المکرم ذل قعدہ دل حرام اور ذل حجہ دل حرام پیر ناظین مائ شابان کا چاند دیکھنا ہم سب پر فرض ہے یہ واجب کفایہ کہلاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے اگر ہم شابان کا چاند نہیں دیکھیں گے تو یہ ہم پر گناہ ہوگا یہاں کفایہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر محلے میں کوئی ایک شخص بھی چاند کو دیکھ لے تو سب پر جو چاند دیکھنا فرض ہے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں وہ رنج و غم تکلیفوں پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ شابان کا چاند لازمی دیکھیں اور اس کے بعد آج جو ہم آپ کی خدمت میں وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس وظیفے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کا بتایا ہوا خاص وظیفہ ہے آج کا وظیفہ اللہ رب العزت کے تین صفاتی ناموں پر مشتمل ہے جسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ نے شابان کا چاند دیکھتے ساتھ اس وظیفہ کو کرنا ہے جتنی بھی آپ پر مشکلات ہیں آپ رنج و غم میں مبتلا ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ ایک وظیفہ آپ تمام بہن بھائیوں کے لئے کافی ہوگا اس کے ساتھ وظیفہ کے ساتھ آپ نے تین مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے کیونکہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور در سے عدب عرض کرنے لگا کہ اے علی علیہ السلام میں تنگ دست ہوں میں پریشان حال ہوں غربت مفلسی تنگ دستی نے مجھے گیر رکھا ہے آپ مجھے کوئی آسان سا عمل بتا دیں جس کے کرنے سے مجھ پر مفلسی تنگ دستی غربت دور ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بندے تم شابان کا چاند جب بھی دیکھو تو تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اس کے بعد اپنے حق میں دعا مانگو تو اللہ رب العزت تمہاری دعاوں کو قبول فرمائے گا اتفاق سے ان دنوں میں شابان کا چاند نظر آنے والا تھا لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شابان کے چاند کا حوالہ دیا اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب بھی نئے مہینے میں چاند نظر آئے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لازمان قبول ہوگی لیکن آج جو وظیفہ ہم آپ تمام بہن بھئیوں کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ خاص طور پر ماہ شابان کے حوالے سے بزرگان دین نے ہم تک پہنچایا اس لئے ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ جب بھی شابان کا چاند نظر آ جائے آپ ماہ شابان کا چاند دیکھ کر اس وظیفہ کو کریں اس کے بعد پہلی شابان اور دوسری شابان یعنی کہ آپ نے دو دن لگا تار اس وظیفہ کو کرنا ہے پیارے نظرین آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ماہ شابان کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات مبارک ہیں اس کے بعد ہم آج کی خوبصورت وظیفہ کی جانب چلیں گے تاکہ آپ جب یہ وظیفہ کرنے کے لئے بیٹھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ عظیم مہینہ ہے اور اس میں اگر کوئی سا بھی اللہ رب العزت کے ناموں کا خاص وظیفہ کیا جائے تو وہ وظیفے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہوگی شاب العیمان میں درچ ہے کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے عمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگائی الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں پیارے ناظرین اب ہم آپ کی حدمت میں اللہ رب العزت کے تین ناموں کا خاص وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے آپ نے ماہ شابان کا چاند دیکھتے ساتھ اس وظیفہ کو کرنا ہے آپ شابان کا چاند جب بھی دیکھیں یا آپ کو کہیں سے پتا چل جائے کہ شابان کا چاند نظر آ چکا ہے تو آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد ایک سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیمو کی ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ پڑھیں اور آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف بلند کر کے اللہ سے اپنی پریشانیوں اپنی حجات کے لیے اپنے روزگار کے لیے دعائیں مانگیں تو یقین جانے کہ اللہ حرب العزت آپ کی ضرور سنے گا پیارے ناظرین آج کی ویڈیو ہماری چھوڑی سی کاوش تھی اسی کے ساتھ آپ تمام مہنویوں سے اجازت چاہوں گا اپنے بہت زدہ خیار رکھے گا اللہ حافظ